شیخ جو سورہ فاتحہ کے پہلی آیت ہے تو تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں تو کچھ کہتے ہیں کہ باقیوں کے تعریف نہیں کرنی چاہیے اور وہ اس کو شرک میں سمال کرتے ہیں دیکھئے اس میں جو علف لام ہے یہ عربی کا قائدہ ہے پتہ نہیں آپ کو سنجھ میں آئے گا کی نہیں علف لام یہ استغراق کے لیے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلق طور سے اللہ تعالیٰ کے لیے مطلق طور سے ہر طرح کی تعریف یعنی جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں ان تمام خوبیوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے تعریف کرنے کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ تمام طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہیں مطلق جس کو کہتے ہیں یعنی کوئی قید نہیں ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے اس کی لیکن جو دنیا میں ہم لوگوں کی تعریف کرتے ہیں اس کی لیمٹ ہوتی ہے میں آپ کی تعریف کرتا ہوں یا آپ میری تعریف کرتے ہیں کسی اور کی تو وہ انلیمٹیڈ نہیں ہوتا ہے جیسے میں عرشد بھائی کے بارے میں کہوں کہ بہت اچھے عالم ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ دنیا کی ساری چیزیں وہ جانتے ہیں وہ limited ہے تو دوسروں کی جو ہم تعریف کرتے ہیں وہ مطلق تعریف نہیں ہوتی ہے وہ limited ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے unlimited ہے کوئی حد نہیں یہ مطلق تعریف ہے یہ فرق ہے دونوں میں عرشت بھائی میں ایک اور بات یہاں پہ تھوڑا سا ایڈ کروں گا جس سے ان کے لیے تھوڑا اور واضح ہوگا جیسے ایک کسی انسان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ عالم ہے عالم مطلب جاننے والا اللہ رب العالمین بھی علم رکھتا ہے انسان بھی علم رکھتا ہے لیکن دونوں میں کیا فرق ہے اللہ رب العالمین کا علم لا محدود ہے تمام چیزوں کا علم اس کے پاس ہے یہاں تک کہ آپ کے دل میں اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے لیکن ایک انسان کو جب ہم عالم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا علم unlimited ہے ول چیزوں کا علم آپ کا مطلب